حضرت انیس بن نظر کی شہادت کا قصہ حضرت انیس بن نظر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کو اس چیز کا صدمہ تھا اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا اس کی تمنہ تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں اتفاق سے اہد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے اہد کی لڑائی میں اول اول تو مسلمانوں کی فتح ہوئی مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا کہ وہاں سے دشمن کے حملے کرنے کا اندیشہ تھا جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو باگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی اس لیے باگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانیت تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹو مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئی باگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا مسلمان بے فکر تھے اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان باگ رہے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معرز آ رہے تھے ان سے کہا کہ اے سعید کہاں جا رہے ہو خدا کی قسم جنت کی خوشبو اہد کی پہاڑ سے آ رہی ہے یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے حجوم میں گس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے واپس نہیں ہوئے شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چلنی ہو گیا تھا اسی سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا میں جنت کا مزا آنے لگتا ہے یہ حضرت انسر اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگ رہے تھے اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو وہ دنیا میں بھی جنت کا مزا آنے لگتا ہے